اسلام علیکم ناظرین ہمیں پاتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک مشکل عمر ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچے کو رات کو سلانے میں کامیاب ہو جائیں اگر ہو جائیں تو یہ آپ کی بڑی خوشکسمتی ہے کیونکہ چھوٹے بچے رات کو دیر تکچاتے رہتے ہیں اور رہتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں تو ان کی وجوہات پر کچھ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو سلانے کے کچھ مفید طریقوں پر بھی آپ کو بتاتے ہیں روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کیسے آسانی کے ساتھ سلا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ بچوں کو سلانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ بچے کی اگر عادت بن جائے جھگنے کی تو اسے کوئی بھی اتنی آسانی سے سلا نہیں سکتا تو آپ بات کریں کہ بچوں کی عادات پر کہ آپ نے کون سی ایسی عادات استعمال کرنی ہے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے کہ وہ جلد سونے کے عادی ہو جائیں تو ویڈیو پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ناظرین تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر ہم آپ کے لئے معلوماتی ویڈیوز دلاتے رہیں سب سے پہلے تو ناظرین یہاں پر یہ بات کریں گے کہ آپ کے پاس چوبیس گھنٹوں میں اس کی رات کی نیت کیلئی ایک وقت کا متعین ہونا ضروری ہے ایک روٹین کا ہونا نہائیت ہی ضروری ہے رات کو آپ ایک ٹائمنگ سیلیکٹ کر لیں کہ اس وقت میں نے اپنے بچے کو سلانا ہے اور اس کے لئے آپ نے باقی جد و جہد لازمی جاری تک دی اب اگر آپ کا بچہ اس سے پہلے سو جاتا ہے تو لازمی طور پر وہ رات کو جاگے گا اور آپ کو تنگ کرے گا اس لئے آپ ایک وقت ذہن میں متعین کریں اس حساب سے اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کریں اور اس سے پہلے اپنے بچے کو ہرگز سونے نہ دیں اب اس روٹین کے وقت آپ اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کیسے کریں گے تو وہ ناظرین آپ اپنے بچے کو گرم اور گھیلے پانی سے ہلکا ہلکا اس دولیے کو نچوڑ کر گرم پانی سے نچوڑ کر آپ اس اپنے بچے کے جسم پر ہلکا ہلکا سا اس کے ماتھے پر رگڑیں اس طرح اس سے سکون ملے گا اور یہ بچہ آپ کا نیند کی طرف جائے گا تو یہ کام آپ نے کرنا ہے گرمی میں اس کے علاوہ آپ لوری اور کوئی بھی نات وغیرہ کا ورد کرتے جائیں تو آپ کے بچے کو نیند آنا شروع ہو جائے گی اور یہ کام آپ اگر روزانہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے بچے کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو جائے گی کہ اب میرا سونے کا وقت ہوا جاتا ہے دوسری وقت آپ کی کمرے کے اندر ایسی روشنی ہو کہ جو آپ کے بچے کو دن اور رات کے اندر فرق کرنے میں واضح محسوس کرائے کہ یہ دن کا ٹائم ہے اور یہ رات کا ٹائم ہے یعنی آپ کے کمرے کے اندر کھڑکی کا ہونا ضروری ہے جو دن کے وقت کھلے بھی تو بچے کو دوپ کے ذریعے پتا چلے گی یہ دن ہے اور رات کو بند ہونے کے صورت میں اسے یہ سمجھا جائے کہ اب سونے کا وقت ہوا جاتا ہے اس طرح بھی آپ کے بچے کی ذہنی کیفیت بدلے گی اور اس کے مائنسیٹ میں یہ بات آ جائے گی کہ اب رات ہو چکی ہے اور اب سونے کا ٹائم مکمل ہو اور اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کو دن کے وقت گھر سے باہر ضرور نکالیں تاں کہ وہ دوپ سے واقع ہو سکے اور اس کے علاوہ نبادی تیل یا اتر آپ اپنے جسم بچے کی جسم پر مالش کریں اور یہ بیبی آئل آپ کو بہت ساری جگہوں پر دستیاب ہوتا ہے اسے ڈونڈنا کو مشکل نہیں آپ اس آئل سے تیل سے اتر سے اپنے بچے کی مالش کریں گے تو بچے کی بوڑی ایک سکون محسوس کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں جانا شروع ہو جائے گی مگر بچوں کے اس طرح کے آئل کے لیے یہ بات یقینی طور پر لازمی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے آپ کو موہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہی ضروری ہے اپنی طرف سے لاکر اپنے بچے کی سکن کو پرباد کرنے کی کوشش نہ کریں اور اگر آپ کا بچہ رات کو سوتے ہوئے اٹھ جا کر ہے تو ناظرین لائٹ کو ہرگز آن نہ کریں اور بچے کو روشنی والی جگہ پر نہ لے کر جائیں کیونکہ اگر وہ روشنی والی جگہ پر چلا گیا تو اسے یہی محسوس ہوگا کہ اب جاگنے کا وقت ہوا ہے یا وہ سورج کی روشنی کو دیکھتے کہ یہ بات نہ سمجھ جائے کہ اب سورج نکل آیا ہے اور میرا جاگنے کا وقت ہوا جاتا ہے تو اس طرح وہ مزید روئے گا اور آپ کو مزید پریشانی میں مبتلا کرے گا اس لیے اگر یہ آگ جاگ جائے تو اس سے پھر سے لوری دیکھ کر سلانے کی بھرپر کوشش کریں اور لائٹ آن کر کے یہ ہماکت بلکل بھی نہ کریں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کی بچے کو تھوڑی تھوڑی نیند آنا شروع ہو جائے تو اس سے نظریں چورانے کی کوشش کریں کیونکہ بچے ہر وقت کسی نہ کسی سے کھیلنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور وہ دوسروں کو اپنی طرح متوجہ دیکھ کر اس سے کھیلنا پسند کرتے ہیں اس لیے جب آپ کا بچہ نیند کی طرف جا رہا ہو تو بچے پر بلکل توجہ نہ دیں کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں یا پیار کر رہے ہیں اس طرح وہ اپنی مرضی سے نیند کی طرف جانے کی کوشش کرے گا اس کے علاوہ ناظرین رات کو آپ اپنے بچے کی ہر روز مالش ضرور کیا کریں گے آپ کا بچے کی اگر آپ مالش کرتے ہیں تو اس کی بوڈی کے اندر بہت سے سکون محسوس ہوگا اور اس طرح رات کو سونے کی ٹائمنگ اسے پتا چلنے کے ساتھ ساتھ جب مالش پھلے گی تو یہ اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگی اور اس طرح آپ کا بچہ جلد سونے کا عادی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ اپنے کمرے میں بچے کے سامنے بلکل بھی انچی آواز میں بات نہ کریں دھیمی آواز میں آپ بات کریں گے تو آپ کی بچے کے سکون کے اندر کوئی بھی خلل پیدا نہیں ہوگا تو اس طرح اس کی بوڈی کے اندر سونے کے جذبات مسید گذار ہوں گے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی طور پر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے جائیں تو ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سے ضرور آقاہ کیجئے